اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں نانا جان اب تک خاموش بیٹھے کھانا کھا رہی تھے وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں احمد نانا جان میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے احمد کے دماغ میں ایک اور سوال آتا ہے کہ شہر کے جو رہنے والے ہیں ان کی نسبت گاؤں کے رہنے والے جو ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور وہ یہ سوال اپنے نانا جان سے پوچھ لیتا ہے نانا جان اب یہ نانا جان اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی دہاتی لوگ کھیتی باری کے کام کرتے ہیں سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں دہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں مرگیوں گائے بھینس اور دیگر پالتوں جانوروں کوئی دیکھ بھال کرتی ہیں فصلوں کی کٹائی بھوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی اس قدر مشکل کا کام نہیں کرنا پڑتا یہی وجہ ہے کہ دہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے بتلے ہوتے ہیں اب نانا جانتے ہیں اس کو پوری تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کھیتی باری کا کام کرتے ہیں یعنی کہ کھیتوں میں حل چلاتے ہیں اور اناج اگاتے ہیں اور یہ کام جو ہوتا ہے نا یہ بڑا مشکت والا بڑا میند والا ہوتا ہے تو وہ سارا دن اس میں لگے رہتے ہیں اور جو ان کی ہواتین ہوتی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ کوئی ان کی ملازمہ وغیرہ کا کوئی رواج نہیں ہوتا وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں کے کام خود ہی کرتی ہیں اور پھر گھروں کے کام کرنے کے علاوہ وہ مرگیوں کو گائے بہنس اور گھر کے جو پالتو جانور ہوتے ہیں آپ کا پتہ نہیں کہ گاؤں میں جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں تو وہ ان کی دیکھ بھائی جو ہوتی ہے ان کا خیال رکھنا وہ سارے کام خواتین خود ہی کرتی ہیں اور پھر وہ فصلوں کی جب کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ وقت آتا ہے کہ جب اس میں بیج بویا جائے بوائی کی جائے بیج بویا جائے جب ان کو کٹائی کی جائے جائے ان کو کٹا جائے اور انہیں سمیٹنے میں سمیٹنے سے مراد ہے یہ جب فصل کر جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا ہوتا ہے اس کے دانوں کو سنبھالنا ہوتا ہے اور اس کو جس طرح سے گھڑے وغیرہ بنا کر اس کے محفوظ کیا جاتا ہے تو ان سارے کاموں میں جو خواتین ہیں ان کی مدد کرتی ہیں جبکہ شہروں میں جو روگ رہتے ہوتے ہیں ان کو اتنی محنت والی زندگی نہیں گزارنی پڑتی نہ ہوئی ان کے کام اتنی محنت میں شکت والے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو دہاد میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کی زہد بہتر ہوتی ہے بہتر اس لیے بھی ہوتی ہے نا کہ جب وہ اتنے زیادہ کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ورزش ہوتے چلے جاتی ہے ان کی خوراک سادہ ہوتی ہے سادہ خوراک اور جو کام کار کے ذریعے ان کی ورزش ہوتی ہے اس سے ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں ان کی صحت مضبوط بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے رہتے ہیں وہ سمارٹ رہتے ہیں پتلے سے ہوتے ہیں وہ موٹے نہیں ہوتے ہیں اور جو نانی جان بیٹھی ہوئی ہے ساتھ اب تھوڑی سی وہ بھی اس میں حصہ لیں گے گفتگو میں اور وہ کہتی ہیں گاؤں میں رہنے والوں کی امتہ صحت کا ایک اور سبب وہ غزہ کا استعمال ہے اب نانی جان کیونکہ وہ کھریلو خاتون ہیں اور وہ کھانا پکانا وغیرہ ان کا شوک بھی ہے اور ان کا مشکلہ بھی ہے اور وہ بڑے اچھے کھانے بناتی ہیں تو وہ یہ بات بھی شامل کرتی ہیں گفتگو میں کہ کیوں کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غزہ جو ہے وہ سادہ کھاتے ہیں اور یہ غزہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی صحت بہتر رہتی ہے دہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرقن غزاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مرقن تلیوی غزائیں جیسے روست ہے اور اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے جو زیادہ گھی زیادہ آئل میں بنائی جاتی ہیں احمد کے باجان اب احمد کے باجان جو ہیں وہ اس گفتگو میں حصہ لیں گے وہ کہتے ہیں کہ واقعی دہاتیوں کی صحت قابل رشت ہوتی ہے دہاتی جو لوگ دہات میں رہتے ہیں اور قابل رشت جس کے پر رشت کیا جائے جسے دیکھ کے سوچا جائے کہ کاش ایسی صحت میری بھی ہو اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں پھل اور خالص غزائیں میسر ہیں میسر ہیں ملتی ہیں جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہیں تازہ پھل ملتے ہیں انہیں تازہ سبزیاں ملتی ہیں اور ان کی غزائیں جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے جبکہ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں غائب ہوتی جا رہی ہیں مراضی ہے کہ یہ چیزیں آسانی سے ملتی نہیں ہیں آپ کو بتا ہے نا شہروں میں دودھ میں پانی ملا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں اور خوراک جو ہے وہ اس طریقے سے اچھی اور خالص جو ہے وہ نہیں ملتی حسن میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا ان گھروں کے سین تو تھے ہی نہیں حسن جب گیا تھا لاہور وہ وہ والا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب میں لاہور شہر میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں تنگ تنگ گھر مطلب چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں جنگا کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سین چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو حسن کے حساب سے جو سین ہوتا ہے وہ تو بہت کھلا سین ہے کیونکہ وہ گوہ میں رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سین تو تھے ہی نہیں ہمارے یہاں تو بہت بڑے بڑے سین ہوتے ہیں اور ان کے یہاں تو سین تھے ہی نہیں جہاں پہ بچے کھیل لیں یا بھاگ دوڑ کر لیں وہ چیز تھی ہی نہیں احمد کے اببہ جان بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب وہ یہ بتا رہے ہیں کس کی ریزن کی ہے اس کی وجہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو گاؤں کھلے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی زمینیں ہوتی ہیں بہت کھلے کھلے جو رکبے ہیں جو زمینیں ہیں ان کی اپنی ہوتی ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا گھر بنا لے یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں اس کے برقس اس کے الٹ برقس الٹ شہروں میں جگہ کی کمی ہے شہروں میں اتنی جگہ میسر نہیں ہوتی اس وجہ سے بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں یہ نہیں ہے کہ شہری لوگ جو ان کو بڑے گار میرے نا پسند نہیں ہے لیکن کیونکہ وہاں میں جگہ نہیں ملتی اور ملتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے اور اس کو خریدنا پڑتا ہے تو اس لیے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مکان بنائی جاتے ہیں اور وہ مجبوراً ان گھروں میں رہتے ہیں دیہاد میں زیادہ تار گھر ایک منصلا ہے جبکہ شہروں میں کئی منصلا امارات ہیں کئی امارات میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی وہ کہتے ہیں کہ دیہاد میں تو جو ہے وہ ایک منصلا امارات ہوتی ہے جیسے آپ سنگل سٹوری کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ گھر ہے کمرے ہیں اور چھت ہے سنگیوں سے چڑھو تو چھت ہے اور بس یہی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں ایک بیلڈنگ کے اوپر دوسری بیلڈنگ ہوتی ہے ایک امارات کے اوپر دوسری امارات ہوتی ہے تو کئی کی منزلیں ہوتی ہیں اور ان منزلوں کی وجہ سے کیونکہ ہر امارات کی بہت ساری منزلیں ہیں تو پھر ایک کی رکاوٹ کے وجہ سے دوسرے کے گھر میں روشنی نہیں جاتی سورج کی بلال مامو جان میرے ابو جن کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایہ ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں چچا جانے کرہانے میں کام کرتے ہیں آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں اب بلال جو چھوٹے والا ہے اس کے دماغ میں ایک سوال ابرا اور اس نے وہ سوال جو ہے وہ اپنے مامو جان سے پوچھا اور وہ سوال یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ کالج میں جاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ پروفیسر ہے اور جو میرے تایہ ابو ایک دفتر میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں میرے چٹا جو ہے وہ کرہانے میں جاتے ہیں آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں مطلب گزر بسر کرنے کے لیے مامو جان دیہات کے زیادہ تار لوگ کھیتی باری کرتے ہیں کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کام ہے وہ کہتے ہیں کہ دیہات کے جو زیادہ تار لوگ ہیں وہ کھیتی باری کرتے ہیں مطلب کھیتوں میں حال چلاتے ہیں اور اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کام ہے وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں حسن آپ کھیتی باری کا کام کیسے کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کھیتی باڑی جو ہے وہ کرتے ہیں اور آپ کا کیا طریقہ کھا رہا ہے مامو جان پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں حل چلاتے کنوں سے پانی نکالتے گندم کی گہائی کرتے گہائی کرنا گندم بھونا مگر اب ان کی جگہ مشینے اور الات آگئے ہیں اب ٹریکٹر ان سے چلنے والے ذریعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے اسی طرح اب کوئیں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیو ویل نے لے لی ہے مامو جان اس کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ پہلے جو کام ہم ہاتھ سے کرتے تھے یہ آپ نے ساتھ میں ایک تصویر ہے اس کو ذرا دیکھئے کہ یہ حل چلائی جا رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے پہلے زبانے میں اس طریقے سے بیلوں کی چوڑی سے حل چلائی جاتی تھی مگر اب اس کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے ٹریکٹر آ گیا ہے ٹریشر آ گیا ہے تو یہ سارے کام جو ہیں یہ بہت ہی آسان ہو گئے ہیں اور جلدی جلدی ہو جاتے ہیں اور اب تو کوئیں بھی جو ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیو ویل لگ گئے ہیں بلال میں نے تو سنا تھا یہ دہات میں کچھے مکان اور کچھے سڑکے ہوتی ہیں وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا مگر یہاں تو ایسا نہیں اب بلال نے اپنا جو اس نے یہ تھی دیر میں یہاں پہ آ کر دیکھا اور جو تجربہ کیا اس نے لیکھا کہ وہاں پہ پکی سڑکیں تھی اور فون بھی تھا تو اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ جو دہات ہوتے ہیں وہاں پہ مکان بھی کچھے ہوتے ہیں گلیاں بھی کچھی ہوتی ہیں وہاں پہ پکی سڑکیں نہیں بنی بھی ہوتی اور وہاں پہ نہ تو بجلی ہوتی ہے نہ فون ہوتا ہے اور اس طریقے کے صورتحال ہوتی ہے مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے آپ کے پاس تو اچھا گھر ہے نانا جان کہتے ہیں بلال بیٹے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہلے دہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو دہات ہمارے یہاں ایسے ہی تھے جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے اب دہات بہت بدل گئی ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ اب پہلے والے حالات نہیں رہے کچھے مکانات کی جگہ لوگوں نے پکتہ مکانات بنا لیئے پکتہ مکانات پکتے مکانات یعنی کہ اینٹوں سے بنے ہوئے مکانات بنا لیئے دہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے سڑکوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے یعنی کہ چھوٹی بڑی سڑکیں جو ہے وہ ہمیں چابہ بجاہ دکھائی دیتی ہیں بہت سے دہات میں بجلی بھی پہنچا دی گئی ہے اب دہاتوں میں بجلی بھی آگئی موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے اور موبائل فون جو ہے وہ ہر گاؤں میں آپ کو ملے گا ممانی جان میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی اب ممانی جان جو ہے یعنی کہ جو ان کے ماموں کی بیگم ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں جب گاؤں گئی تھی اپنا تجربہ وہ بیان کریں گی تو میں سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی وہاں پہ گاؤں میں لاہور میں جو ہے وہ ہریالی نہیں تھی ہر طرف مکانات تھے کاروباری مراکز دکانے کارہانے سچ پوچھے تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا ادھر ہمارے گاؤں سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں وہ اس لاہور کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہاں پہ بالکل بھی سبزہ نہیں تھا اور وہاں پہ امارات تھی اور وہاں پہ شاپنگ مالز تھے اور وہاں پہ کارہانے تھے ٹھیک ہے اور دھیر و دھیر گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی اور میرا تو دم کھٹنے لگا تھا اس دھوئے سے اور اس چہل پہل سے حالانکہ اگر ہمارے اپنے گاؤں کی بات کروں تو جب جب ہم میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو جہاں تک بھی نظر جاتی ہے جہاں تک دکھائی دیتا ہے ہر طرف ہرے بھرج اور لہلہاتے ہوئے کھیت دکھائی دیتی ہے یعنی کہ دل کوش ہو جاتا ہے اس ہریالی کو دیکھ کر نانی جان کہتی ہے میں بھی شہر جانے سے بہت دبراتی ہوں وہ بتا دیئے کہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا شہر میں جانا سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے دھوان فضاء کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے میں شہر کے رہنے والوں کو دعا دیتی ہوں بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہتے ہیں آپ مانی کے بات سننے کے بعد نانی جان رہے ہیں وہ بھی اپنا تجربہ جب وہ بیان کر رہی ہیں جب وہ لاہور شہر گئیں تو انہوں نے کیا دیکھا وہ ساری بات وہ بتاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لمبی لمبی کتاریں تھی گاڑیوں کی جسے دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگتا تھا ہورن کی آواز سے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اور دھوان جو ہے وہ فضاء کو اس قدر علودہ کر رہا تھا علودہ کرنا گندہ کرنا ٹھیک ہے کہ میرا سانس لینا دوبر ہو گیا تو سانس لینا دوبر ہونا جو ہے یہ ایک مہاورہ ہے یعنی کہ میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا اتنا گندہ اور علودہ دھوان تھا گاڑیوں کا میں شہر میں رہنے والوں کو دعا دیتی ہوں میں تو انہیں شہباش کہتی ہوں ان کے حوصلے کی کو میں دعا دیتی ہوں کہ کیسے بھائی وہ لوگ جو ہیں وہ اس محول میں رہ لیتے ہیں احمد کے با جان اصل میں شہروں کی عبادی میں بے تہاشا اضافہ ہوئے ہیں پہلے دیہات میں پچھتر فیصد لوگ رہتے تھے دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجان کی وجہ سے اب ستر فیصد سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا احمد کے بہل سب بتاتے ہیں کہ پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ پھر چتر فیصد لوگ یعنی کہ سیمٹی فیصد چتر فیصد سیمٹی فائی پرسنٹ لوگ جو تھے وہ جو ہیں وہ دیہات میں رہتے تھے گاؤں میں رہتے تھے پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے دیہات سے گاؤں کی طرف نقل مکانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جانا ایک جگہ کا چھوڑ کر دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جانا اور وہاں آباد ہو جانا تو وہ غیرے کہ جو دیہات کے لوگ ہیں انہوں نے شہروں کی طرف جو ہے وہ نقل مکانی شروع کر دی ہے اور دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں بسنا شروع کر دیا ہے اور یہ ایک طرح سے رجحان پڑ گیا ہے ایک دیہان سا پڑ گیا لوگوں کا کہ یہ ان کو آسان لگ رہا ہے کہ وہ گاؤں کی مشکت والی زندگی چھوڑ کر اس شہروں میں چلے جائیں اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے ستر فیصد سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں اور جب زیادہ لوگ کہیں پہ رہیں گے تو زہرہ وہ اپنے سولت کے لئے گانیاں بھی گریدیں گے اور پھر گانیوں کا دھوہا اور شور ہونا بھی لازمی بات ہے حسن پپا جان لوگ دیہات سے شہر میں کیوں جاتے ہیں اب بھی تک حسن خاموشی سے ساری گفتگو سن رہا تھا چھوٹا سا بچہ ہے وہ اب اس نے اپنے پپا جان سے یہ سوال کیا کہ لوگ کیوں جاتے ہیں دیہات سے شہروں کی طرف احمد قیبا جان دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ بزنس نہیں کیا جا سکتا بزنس کے جو کرنے کے جو موقع ہیں وہ کم ہوتے ہیں لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کاروب کرتے ہیں اور جب انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے جب ان کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ روزگار کی تلاش میں اپنے کمانے کے لیے وہ شہروں کا رکھ کرتے ہیں شہروں کی طرف وہ چل پڑتے ہیں اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور سہر کی سہولتیں بھی کم ہوتی ہیں اب دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیہات میں کیوں کہ ناوہ